تاٹھے و مزرگ و دوستو عزیز بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اجتو ہندیس یتلاقست یدبستیم از دینی اجلاس منقذ سب دیومت یم ایک انوان چاومت حون عزمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آقائی دو جہاں حضور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزمت تذرت شانت بجر کوتشی شن کوئی سے بشر سنگیس اختیار اسمسیہ کی سو کہے کہ شانت ہیز عزمت ہیز پور پور بیان کریت تاید پیو بڑین بڑین فلاس فرن بڑین بڑین دانش ورن بڑین بڑین سخن ورن ون یوہی کہ لا یمکن سناو کا مکان حق ہو بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر کہ میں نے محبوبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہونز تعریف تو توسیف تہونز سناو خنین نہاچ مخلوق اس نیش ممکن ہے اسے چون مختصر یہ واناں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خدا یس بزرگی یس شانت عزمت چھے ساچو تہلائک تو شانت عزمت قصہ چھے یا زانیو توی تو تہون رو تو علبت قرآن مجید اسمند قرآن اللہ تعالیٰ پنیس پاک قلام اسمند برہا جوئی یہ بیان کہ میں اس محبوب سنز عزمت شان مجید نظر خیت اوزو یہیں دیس اکس اکس چیز عدب تا احترام کر اللہ تعالیٰ سے سورہ حجرائیت آیت نمرز ایست عزمت کلاوت کر تتمز بارغہ نبوتک آداب حشناون اللہ تعالیٰ سے بیان فرمون یا ایوہ اللزین آمن اے باعیمانو اے ماننوالیو اے مسلمانو تم مومنو کتاب چھو مومنن کتاب چھو مسلمانن کیا لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی لا ترفو ہرگز کرجے انو بلند اسواتکم پنی آواز فوق سوت النبی من اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کھو یعنی من اسٹرٹس محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز مبارک کھو اے جو انو زیادہ تھوز آواز کرن یہ سوز بارگ آسمان وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ لَبْ لِبَادِ بے اے جو انو ہم اس آلو کرن تسکوش اس کو پانوائیں تو ایک ساک آلو کرن اللہ علیہ وسلم ہم سینہ ہم عمر شاہسن موطرم عبد المجید صحب چاہش یا تحصیل نگران مسلمان ہے مجید صحبہ ہے مجید صحبہ اگر زوٹ آسیا حتحاز مجید صحبہ بے کیا وانہا حتحاز مجید صحبہ حتحاز کری مگر چی ہم سینہ عمری آسکاوی میں یہ بجید صحبہ ہو عبد المجید اللہ تعالیٰ فرمو یہ کوئی پانوائیں آلوچو کرن یہ کوئی آئیزہ ہونے میں اس محبوبہ سالو کرن یہ کوئی آئیزہ ہونے کرن انتہبت آمالکم وانتم لا تشارون اگر نتوئی بارگاہ نبوت ادبت احترام پغو کرن انتہبت آمالکم تو از عمل کا سن ذائط برباد وانتم لا تشارون تو یہ آئیزہ ہونے خبر ہے آئیزہ کیونکہ آیت کا امساچ نازل مزشانی نوزول چاہت مطلق سی بخاری شریف حسندر کتاب التفسیر حدیث نمبر سور ساس اوٹشت پانس تاجی حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماؤن قادل خیران این یو لکا قادل خیران این یو لکا این یا لکا قادل خیران این یا لکا ذبہترین حسدی ذبہترین شخصیت ذعفظل تنین شخصیت این یو لکا این واسا حلاقت اس نزدی تم زہستی کام چھے ابو بقری و عمر رضی اللہ عنہ ما آخو صدیق اکبر بے پارو کی قادل نزدیک واسا حلاقت اس نزدی سہل قادل چھن این بہترین استی ابزل البشر بعد العنبیاء بتاقیق ابو بقری صدیق رضی اللہ عنہ اس انبیائی کرام ساری خود ابزل ترین ذات چھے گا اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تم پارو کی عظم رضی اللہ عنہ یہ میں اس مطلق توٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر میپت کان نبی آسیہ چھنے کیا تلی آسیہ حضرت عمر بی خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عبن عبی ملیقہ رضی اللہ عنہ فرماؤن دپن زبیترین حسی واسائی حلاقت نزدیک بخاری شریف اسم کتاب تفسیر اسم اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بی فارو کی عظم رضی اللہ عنہ کیا قوم قرائف حینا قدم علیہ رقب من بنی تمیم فاشار احد هما بالاقر ببن اقر ابن حابس اکی بنی مجاشئ وعشار الاخر برجل الاخر قول ناف لا احفظ اسم دپن جیمی سات توٹیس نبی رمز سمس نیش اخ وفد آئی تیمان مز اکی طرف اقر ابن حابس بی طرف اوز بیاق شخص راوی حدیث بیان فرماؤن دپن مرود ناو تمیس نیعوت کیا تی البت باقی روایت نمی تمیس اس ناو قاق بنی معبد ایک سید اقر بین حابس بی سید قاق بنی معبد سید یمان دونو اس مسئل پان ایک سن طرف داری کر فارو کی از من بی سن طرف داری کر صدیق اکبر اللہ خلاحی سید سید اکبر فارو کی از مسئل سکی مین مخالفت کرن یعنی یوس میون ساتھی جی سپورٹ کرن سکی از اپوزشن کرن قال ما ارد خلاف فر تفعت اسوات هم فی ذال فارو کی از من کور عرض بن حج مخالفت کرن البت بچی سپورٹ کرن یوس من شاہ باست سپورٹ کرن در خدمت نبی رحمت سا اک سپورٹ کرن بن حج مخالفت کرن ایس سید اکبر کہتی ایم پت فر تفعت اسوات هم فی ذال کا یہ آواز گئی بولن یہ مقر زور زور کلا ہے بن حج مخالفت کرن آواز گئی تو مگر بخاری شریف سو دن آواز بلند کر فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَو أَسْوَاتَكُم فَوْقَ السَّهُوتِ النَّبِي وَلَا تَجْعَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْعَرِبَادِكُم لِبَادِن اَنْ تَهَبَتَ آمَالُكُم وَأَنْتُم لَا تَشْعَرُوا اللَّهُ تَعَلَانَ قَرْ سُورَهِ حُجْرَاتِ آیت نمبر ذِن آجِل اَيْبَا ایمَانُو مَنِسْ نَبِي سِنِسْ دَرْبَارِ اَسْوَاتَكُم آواز بلند کرن نَتْگَسَن تَوَنزَ عَمْلِ زَائِتُ بُورَبَادِ اَغَرَاتِ آواز بلند کرو چَاہِسُو سِدِيكِ اَكْبَرَ تَعَسَن چَاہِسُو فَوْقِ آزَم آزَتَن یا بدل قَعُلُور مَنِسْ مَحْبُوبُ سَنْجِسْ دَرْبَارِ اَسْوَاتَكَسْن آواز بلند کرن اَتْگَسْن دَرْبَارِ رِسَالَ تَسْمَسْن بِعَدِ بِي قَعَسِن یا اَتْ بِعَدِ بِي قَعِرِ تَمِسْن عَمْلِ اَسْوَاتَكَسْن زَائِتِ بُورَبَائِ اللَّهُ تَعَلَان فَرْمَيُم عَمْتَحْبَتَ عَمَالُكُم لہٰذا یہ میں بارقہ نبوت اسمان بیاد بھی قَعَسِن تَمِسْو بُورْبَوْجِ نَعَلَوَا یُسْقَوْسِ نَبِي سِنْجِسْ یا نَبِي سَرْدَوَر مُحَمَّد رسول اللَّهُ سَنْجِسْ شَان اسمان بیاد بھی قَعَلْ چَاہِ اَسْو پَرْدَا چَاہِ جَمَات چَاہِ قُعْم چَاہِ مُلُق تَمَ مُلُق گئی تَبَا تَمَ قُعْم گئی تَبَا تَبَرْبَاد یہ مو کَوْسِن نَبِي سَنِ شَان اسمان گُسْتَ بِعَدْبِ قَعَلْ سُوچو قرآن مجید اسم اگر اس تھوڑا بہت گور تَمَ قَرْتَ تَمَ بِعَدْبَ تَبَا اَخْخَاس وَجَهُو تَمَ اَنْبِي اَنْبِي اَكِرَام دِ شَان اسم گُسْتَ بِعَدْبِ اِبْلِس لَيْن قَوْ تَبَا تَبَا بِعَدْبِ نَتَ اَسْتُ اِبْلِس يَمِس متعلق تفسیری تبریہ امام ابن جریر تبری رحمت اللہ سور اِقَ آیت نمبر پانس تفسیر اسم یہ آخر روائے درج کرن حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤن دفن قَان عِبْلیس رئیس ملائک عِبْلیس لئین اس ملقن سرد کمن ملقن سرد بی آخر روائے تفسیری ابن عباس فرماؤن دفن قَان عِبْلیس مِن خُزَّان الجنہ عِبْلیس لئین و جنت خوز سال قطع ملقن سرد سال قطع جنت خوز مگر لعنت کیا اس گئی اس ناز وجہ کیا کیا تیم قرن تعظیم حضرت آدم علی اس لام اس مطلق اللہ تعال فرمو یس انسان بنو اللہ تعال سورة تین آیت نمبر سورة سمن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شکر اس انسان بہترین سانچ سمن بہترین سورة سمن تخلیم یس انسان یم اس انسان اس مطلق اس آدم اس مطلق اللہ تعال سورة بقر آیت نمبر ترہ سمن فرماؤن انی جائل فی الاردی خلیفہ باس اچھ زمین پر خلیف بناو یعنی انسان بناو حضرت آدم علیہ اسلام یہ بناو زمین پر خلیف یہ مطلق اللہ تعالی سورة حجر آیت نمبر ترہ فرماؤن و نفخت فی می روح ایم اس مطلق قرم روح نفق یعنی اللہ تعالی یس روح بنو تخلیق کرن سو ترہ حضرت آدم علیہ اسلام می سی می اس مج تفسیر روح بیان سورة توبہ تمر اخت اٹھوی کس تفسیر حضرت شیف اسماعی حقی حنفی استمبولی ترکی رحمت اللہ بڑ بار مفسر گزر ترک یہ بیان فرماؤن وَلَمَّا قَلَقُ اللَّهُ عَادَمَ جَعْلَ نُورِ حَبِيبِهِ صلّ اللہ صلّ اللہ صلّ اللہ صلّ اللہ يَمْلَو فِي جَبِينِهِ یعنی اللہ تعالی حضرت آدم علیہ اسلام پا دکر اَمْتُ اَمْتُ مُبَارَ قَسْمًا تراؤن پنس حبیب صلّ نور مبارک یعنی نور نبی صلّ اللہ صلّ اللہ حضرت آدم علیہ اسلام صلّ پش مبارک صلّ يَمْلَو فِي جَبِينِهِ يَمْسُن تَمْسُن جَبِينِ مبارک چَمْكُو حضرت آدم علی اسلام جَبِين مبارک چَمْكُو تفسیر قبیر سندر شمان فخر الدین راضی رحمت اللہ بیان فرماؤن سورة بقر آیت نور زہت ترون ذکیس تفسیر اسلام اَنَّ مَلَائِكَتَ اُمِرُو بِالسَّجُود لِي آدَمَ لِعَجَلَ لِعَجِلِ اَنَّ نُور مُحَمَّدٍ صلّ صلّ فِي جَبِهَةِ آدَم علیہ السلام اللہ تعالیٰ مَلَقًا سَجْدِ كَرْنُ خُكُم قمیر حضرت آدم علیہ السلام تیازی تمثل جبین مبارک نور محمد چمک اللہ تعالیٰ مَلَقًا سَجْدِ كَرْنُ خُكُم تفسیر روح بیان فرماؤن حضرت شیخ اسماعیل حقید حضرت فِي الْحَقِيقَةِ تَعْزِيمُ لِلْنُورِ المُنْقَتِعُ فِي مَرَاتٍ آدم علیہ السلام وَهُوَ النُورُ المُحمدی وَالْحَقِيقَةُ الْأَحَمدی دفن حقیقت اسم اسم سَجْدِ قمیس کَرْنُ کَمْ کِسْتَعْزِيمَ نُورِ مُحمدی کِسْتَعْزِيمَ آدم علیہ السلام درد سَجْدِ کَمَنَا مَلْقَنَا مَغَرْ یہ سَجْدِ کَمِسَوَ نُورِ مُحمدی مَغَرْ عِبْلِيسًا کیا کر اللہ تعالی فرمان سورہ بقر آیت نمبر سوئی درسمن وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِقَةِ 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 جُدُو لِآدم فَسَجَدُو إِلَّا عِبْلِيس عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ اللہ تعالی فرمان یہ لحسا اس ملقا فرمو سجد دیو حضرت آدم علیہ السلام فَسَجَدُو جُمْوَ سَعْرِ سَجْدَ حضرت آدم علیہ السلام قرآن مجید کمیس دیتو سجد حضرت إلا سوائے عِبْلِيس 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 وَاسْتَقْبَرَ عِبْلِيس وَقَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ سُسَبْدِو انکار کرن وَالِن منکرین اللہ تعالی سورة آلہ آیت نمبر باس ترواز من فرماؤن لابن امس اللہ تعالی فرمون قَالَ مَا مَنَا آكَ اللہ تسجُد عِذ عمر تقا اللہ تعالی فرماؤن قَالَ مَا مَنَا آكَ اساسو پیو سائم مَا مَنَا آكَ کَم رُكَوبُ کَم کَرِ مَنَا سی ان تسجُد عِذ عمر تقا یا احس حُکم جوت سجد کار یا ایسا حکم جوتے سجد کرنو مگر سکم چیزاں اے ابلیس اے عزازیل سکم چیزاں رکو قال انا خیر منہو یہ آئی گئی گستا کیا یہ آئی گئی گستا کیا ابلیساں کیا ہون انا خیر منہو عظمت مصطفیٰ اگر سمجھن چھے تیل چھے حضرت آدم علیہ السلام سنھوں واقع کہ ملکن آئیتی دیاؤنون سجد کامیس آدم علیہ السلام ملک چھے نوری مخلوق نوران دیو سجد میسے آدم علیہ السلام ان کات کرن پاہدے میسے نور سجد دیاؤنون سجد کات میسے مگر آئیتی میسے مز کیا ہو اسے میں قرم میں ہوئی نہیں آرز نوری محمدی وہ آئیتی سب جو وازیہ کی عظمت مصطفیٰ کو سب بلند بالا نوری مخلوق نایتی کہ من من جبریل امین علیہ السلام میقائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام یہ مصاری ہوئی جو سجد آدم علیہ السلام تمام پھر ہی اس لئے جو سجد آدم علیہ السلام مگر ابلیس لئینن وہ پسکت آلیون امن آئی اس لئے میں امن آئیتی آدم علیہ السلام اس لئے انانیت اب یاد ، من الشقل و صورت جو کہت ! ما للاو دولت امن بیشت کانشی علیم تو دپن بس بویچس کانشی منصف تھوڑ منصف تھوڑ کورسی دپن بویچس یم یو وان بویچس سوچن کی ہیں سوچن کی ہیں یہ بویچس انا انانیہ کیمیز گئی گئی ابلیس ابلیس ان کے اون انا خیر من ہو بوشس امسید خود بہتر ہے کھلکتنی من ناری و کھلکتہ من تین بو بنو تیس ناریس یہ بنو تیس میسی یہ چی میسی ہون دی آدم علیہ السلام بوشس نارو کھو میں تخلیق کرد نار نشک اللہ تعالیٰ کی حدیث سجا قَالَ فَبِدْ مِنْهَا اے ابلیس اے خزان جنت اے جنت خازنہ اے ملکن ہنجی سردار اے ازازیر قَالَ فَبِدْ نیر نیبر دفاقہ سیتی منہا فَمَا يَقُونُ لَقَ انت تَقَبَّرَ بِهَا فِيهَا یہ چن شایع یا جنت اسمان تکبر کرد پا خرج نیبر نیر یا ایم جنتمان اِنَّقَ مِنَ السَّاغْرِينَ سُشِ زَلِيلًا تُو رُسْوَهَا سپیر زِلَّتُ رُسْوَهَا سپیر لانت اے ابلیس لین یوس ایم بروڈ ملکن ہن سردار یوس جنت خازنہ اتام اللہ تعالیٰ نبان امد یلی حضرت آدم علی اسلام اس مطلق کی گستا کی کرن انا خیر منہو بچس امسن خود بہتر اللہ تعالیٰ اندو پا جنت مزنی ایم ناور سپیر لانت سپیر زِلَّتُ رُسْوَهَا ابلیس گو تباہت برباد کمی وجہ تاہم کورن وقت کس نبی استازیم تاہم کر بیعظ بیت گستا کی آدم علی اسلام سن تاہم کر نبوعت گستا کی نبوعت بینیو سو نبی سن گستاک بینیو ابلیس گو تباہت برباد حضر شیخ فریدین اطارم طلال آوئی فرماؤن دپن نا مسجود نا مسجود ملائک آدم آمار کی نور پاک دروے مدگم اگر این نقطہ دانستِ عزازیل ہزاران سجدہ آور دے ادا آدم اگر نبو دے ذاتِ حق اندر وجود آب و گل کئی ملک کر دے سجود حضر شیخ فریدین اطارم طلال آوئی فرماؤن دپن نا مسجود ملائک آدم آمد آدم علی اسلام بریحانم مسجود ملائکہ ملک کریحانم سجدہ کہتی ہے کی نور پاک دروے مدگم تکایز تم اسمدوس نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم این پا فرماؤن حضر شیخ فریدین اطار دپن اگر این نقطہ دانستِ عزازیل اگر عزازیل اسی نقطہ پتا آشا یہ خبر آشا کی آدم علی اسلام سنیس پشتی مبارک اسمچ نوری محمدی ہزاران سجدہ آور دے عدان دم ساس بے سجد دیہا ابلیسی لئی مگر تم اسکات پڑا اس نظر ظاہریہ تس پڑا تم اساس آدم علی اسلام سنیس باشریہ تس پڑا نظر تم دو پیبانو تین میچی بمانو تین نور اس نار اس بچی زمسین خود بیتر تم اساس ظاہریہ تس پڑا نظر تم اساس باشریہ تس پڑا نظر تم اساس بایت نس پڑا نظر اگر تم اساس نوری محمدی اس پڑا یس اندر آتماز متگموس اگر تس پڑا نظر آسا با قول شیخ فریدین عطار ہزاران سجدہ آور دے آدم تل دیہا ساس بے سجدہ ابلیسی لئی مگر تم اساس نار اس پڑا نظر کیا دے اگر نبودی ذات حق اندر وجود آبو گل قی ملک کر دے سجود اگر نعت وجودی مبارک اسن آدم علی اسلام سنیس یہ نوری محمدی ایسا ہے کیلکہ ایس دیامنایا اللہ تعالی آت آبست میرسی سید حقیقتاً اوہ سی نوری محمدی اس سید مگر ابلیس لئین کیا ایس گو بربات تبا تم اس پڑکہ ایس گو لانت نازل تکہ ایس دمکر گستو کی حضرت آدم علی اسلام سنیس لہذا یمت قوم گستاغ بنن چاں یستی انسان گستاغ کی قرن چاں کونسی نبی سن کونسی خدای سنیس نیک بند سن کونسی پیغمبر سن سو انسان سو تم قوم گئی تباحت بربا قرآن مجید اس اندر چی حضرت آدم علی اسلام اس پڑک یس اولو العظم پیغمبر چو مد سو اس حضرت نوح علی اسلام دو قرن اس دیسکرنس تب قاتی بن سادس اندر چی دو قرن یعنی دو پیڑی اس پڑک آخ پیڑ گئی حت وری دو پیڑ گئی ساس وری حضرت آدم علی اسلام اس پت ساس وری باد کر اللہ تعالی آن ید قائنات اسم مبعوث حضرت نوح علی اسلام حضرت نوح علی اسلام یل پنیس قومس خطاب خورن وازو نسیت کرن پنیس ربس توحیدش دعوت دیسن پنی رسالتش نبوتش دعوت دیسن اللہ تعالی فرماؤن دپن تیمو قوم کیا لکو کیاون سورہ حود آیت نمبر ستو اسم اللہ تعالی فرماؤن قال الملعو الذین قفرو من قومه ما نراق الا بشرا مثلنا من قوم کیا لکوون حضرت نوح علی اسلام سنین قومن وون تبن ہے اسکیش بچن قال الملعو الذین قفرو من قومه یمو انقار کر تمسین قوممز نوح علی اسلام سنین یمو انقار کر یم تمسین منکرینوز تیمو کیا وون اللہ تعالی فرماؤن تیمو وون ما نراق الا بشرا مثلنا نوح علی اسلام اسے ہو بشرا اسے ہو انسان یمو جس مشابت حضرت نوح علی اسلام پانس سنان یمو مون نبوت رسالت کیا یمو تروکات پر بشریت اس پر نظر یہی اسے ہو بشرا سورہ مومنون آیت نوح سو وست ستو وست اللہ تعالی فرماؤن فقال الملعو الذین قفرو من قومه ما حازا الا بشرا ملسلوکن قوم کے لوگوون یہی اسے ہو بشرا یریدو آئیت فضلہ علیکم یہاں سے توائی پیٹ فزیلت یا سن بردری یا سن مثال سے بردری یا سن وَلَوْ شَعُ اللَّهُ الْأَنْزَلَ مَلَائِكَ اگر اللہ تعالی یہ چاہ سانی حدایت کھدوس ہو جا ملک تمکی آج کور آسے مزاک انسان حضرت جی نوح علیہ السلام مبوز حضرت نوح علیہ السلام انکور نبو تک داوا یہ چاہ سی ہو بشر یہ چاہ سی ہو بشر یہاں سے چاہ سپر فضیلت یا سن اگر رب یہ سن سو سوچ ملک ثانی حدایت کھدوس ما سمین ابی بہذا فی آبائین الاولین ثانی آبائی اجدادوں شن یہ بوز مطین انہو اللہ رجلن بہی جنتن حتہ ربسو بہی حتہ ہی نعوذ باللہ یہاں سے سوشکس جس مجنون قوم کیوں لکوون حضرت نوح علیہ السلام سنین قومس میں یہ منکرین یہ مو انقار کر دو بغی یہاں سے نعوذ باللہ مجنون دیوان حضرت نوح علیہ السلام پریڈیو سا تانیت اللہ تعالی فرماؤن قول رب سرنی بما قذبون حضرت نوح علیہ السلام انکر بارگاہ خدا ونی منعذر ارز ای میانی ربا می کر ماد یہ مو جتلو سی با یہ مو قول مینس نبوت اس انکار فا اوہینا علیہ ان انسنا الفلق بی آیونینا ووہینا فیضا جا عمرنا اللہ تعالی فرمو حضرت نوح علیہ السلام اے علیہ السلام بناو اخناو سا اخ کشتی بناو اخ بوٹ بناو سا میانی نظرن تر میانی نگابانی مز بے کر میانیس حکمس انتظار وفارت نورو فسلو بھیها من کلی زوجائی نسنائن وَأَهْلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمِ اے نوح علیہ السلام یہ لئے امی تندر مز آب پھٹی یہ مسات توفائی نوح شروع گو گوڑنے دراؤ آب کاندر سیم تندر مز اللہ تعالیٰ انت فرمو اس یہ مسات کیا وَفَارَت نُّورو یہ لئے تندر مز آب نیرے فسلو بھیها من کلی زوجائی نسنائن اتنائی مز کھڑ دیکھ پرات کن جانور مز پرات کن زوت مز جوڑ جوڑ کھڑ دیکھ تاکہ زوریت پاکہ برونٹ مگر جوڑ کھڑ دیکھ سارین سارین کہتی بے یموز جانی قومن سے پیٹ ایمان انتیم تکھڑ دیکھ اتنائی مز سوا اے نوح علیہ السلام وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ زَلَمُ میں کرزن تیوئینس بارس مخاطب کہتی یعنی میں منگزن تینڈی خطر نجات کہتی یموز ظلم کر یمو انقار کر یمو کفر کر چون اے نوح علیہ السلام یمو چونیس نبوہ تس چونیس رسالتس انقار کر یمو چون توہین تبیاد بیتو گستائی کر یمو تینڈیس بارس میں مخاطب سب جا یمو تینڈی خطر پناہ میں سارین اے نوح علیہ السلام تیمان میلی ناز پناہ کہتی انہوں مغرقون تیمچی گرک گستائی کر وہ قومی نوگو گرک تیمان سکت گئی باقی حیوانات گرک وجہ کیا ہو تیمان کو حضرت نوح علیہ السلام سن بیاد بیتو گستائی کر وہ قومی نوگو دبیو توفان اسم توفان آو تیمان سلاب آو تیمان بالتیاں تالیو پیش کھوتا ہو اسی روایتر مستی عمد نوح علیہ السلام سے ایک نافرمان بچن بنایا بو بچاو پانون پان دم بنایا شیشو گمبا دا مگر تاہتی گئی کراس تمیساو توتھو آجا سوچی بچو نا کہتی مگر وجہ کیا ہو اس نے تباہی تو بربادی ہون یلتیمو حضرت نوح علیہ السلام سون اللہ بشر موسیقی موسیقی یہاں سچی اسی ہی بشر اجنہ نوز بلائش دیوانت مجنون حضرت نوح علیہ السلام یلی پانس مشابت گیسر یلی دیوانت مجنون وانتیمو اللہ تعالیٰن کرتی من پیٹ پانن کارت غزب نوزر نیست نابود یون کومی نوک کریت تباہی تو برباد ہون دا اہم وجہ چھے کوم چی تباہ تو برباد گسن یلی نبوہ تس شانی نبوہ تس مز گستا کی تبیاد بھی کارن آج چھے مسلمان تباہی لہ کرن ہے اس کی آئیز گئی پاس پا اس کی آئیز گئی زلیل ترسوہ تو یہ شوہ اس مز کودہ گستا کی تبیاد اب چھے یہ تاہی کتابن ہونس کتاب لیکھن آج چھتے تیمان تاریب تیمان کتابن کرن آج کتابا چھے اتناو چھے تقویت و لیمان تتمز اولیقنا اولیاء و انبیاء و امام زادہ پیر و شہیر یعنی جتنے اللہ کے مقارب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور آجز بندے ہیں اور ہمارے بائی ہیں قرآن قرمنا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِرْيَا لِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي یہ محمد چھے تائمان سے کوئی سے بالی مرد سن باب وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي بلکہ یہ چھے اللہ تعالی سن رسول تا خاتم النَّبِي اللہ تعالیٰ انکور مَنَا اللہ تعالیٰ انکور نہیں کہ یہ محمد چھے تائمان کوئی سے بالی مرد سن باب صوب کہتے ہیں مول کہتے ہیں مگر آزائی کتاب لیخن وہ ہمارے بڑے بائی ہیں اور ہمارے بائی ہیں تم چھے سنج بائی پتائی استوائید کرن پتائی بیاد کتاب لیخن یتناوچہ البراہ ان القاتیہ تاسمزاوان البتن نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہے نہ خود حق کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ کیا ابلیساً وہ یہ بشر یہ قوم انہوں کے گستاخ حضرت نو علیہ السلام چھے بشر ایسے یہ گستاخ تی ون البراہ ان القاتی اسم دپن کیا ونن قُلْ اِنَّمَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری تمہاری جیسے ہی ایک بشر ہوں پس اگر کسی نے بوجہ آدم ہونے کے آپ کو بائی کا تو کیا خلاف نس کہا کری اس طائر اچھے یہ کیا وجہ چاہ یہ منی آلمان پر تاریف آئی کرنے یہ منی آون رحمت اللہ یہ من ٹوٹس نبی اس نماز ون یہ چی سون بڑبو آئی بڑی اس بائی اس کن ساتھ مارتے دیو لکڑ بوئی کن ساتھ چناز نہ آئے گا تناز وطن زمین پر پراپرٹی پر لکڑ بوئی چو بڑی اس کن ساتھ پتھر پاون تو جوان چوان مگر ہو چاہ ون نبوعت عدب تحترام شان نبوعت اس مطلق لا ترفہو اسوات کن فوق سوچ نبی اے صدیق اے عمر آئیتے انہا آواز بلند کرن کہتے با قولی شایر عدب غاہ است زیری آسم از عرش نازوک تاوٹ اس نبی سوچن بارگا چیس گیس آسمان ستال سب بارگا چیس دربار چیس عرش خود زیاد نازوک چی نفز گم کردم می آیت جنید و بایزی دینجا تاپن جنید بغداد اسی ولی کامل بایزی دی گستان اسی ولی کامل تیش آت بارگا سم زور شاہ تراون بیاد بیاد تیم تیش نازوک بڑھن شاہ تراون آواز کرن چن کتھ مگر آج سون کی آلی وانا یہا سچ آسو بڑ بڑ ایم گئی آئیوان آلیم آلیم کیا وانا ہو تیم گئی ظالم تیم تیتھ نیبی سمسون گستان آسن تیم آسن آلیم کیا تیم آسن ظالم آواز گئی جری آواز گئی بیابا گور مسلم تی تیتھ نیبی سمسون توہین کرن اس پید قرآن مجید توہین کرن اس پید زبردست مزمت کرن سویڈن کس حکومت تیم ناہنجار انسان یہا قرآن مجید توہین کر اید قرآن کی دو سویڈن جامی مجید ناہبر کرن زبردست مزمت کرن تیم لکن تاہ ملک است تمام دنیا کے انسان تمام دنیا کے تمام آل آداد دارن یہ پور زور گزار کرن کہ تیم سویڈ گست بار پور تیم مزمت کرن تیم تمام چیز بائی کار گست کرن آئین گست جیمان چیز زبردست روخ تھام لگا ہوئی قرآن مجید اس تمہین کرن مسلمان برداش نہ کہ توٹس نبی سمسون تمہین برداش کری ویسے کو زودت مگر قرآن اس تمہین کرن ان اس برداش کرتی مگر سوچ یہ وعیات تھا ان کہ نور خدا ہے قفر کی حرقت پہ خند آزن پھوکوں سے یہ چراغ بجا یا جائے گا ایک قرآن مجید کے نسکک اگر ایم بیعذبی کر ایم سوچ میٹن قرآن کی قرآن چیل محفوظ اس پھر محفوظ اللہ تعالی چیل ایم حفاظت زمداری پان رٹمس وَإِنَّ اللہ تعالی قرآن چیل حفاظت کرن پان قرآن مجید چیل ست آٹ دا لگت بچ چیل نسمن ترو سپار محفوظ اس قرآن مجید قرآن سکن مٹا یہ مٹا کوشش کرن مٹن پان مگر قرآن مٹن کی بلکہ قرآن مجید سا کتاب صحیح مسلم شریف حسن در حدیث نمبر اردشت ست نمت حضرت سیدنا فارو کی عظم رضی اللہ عنہ فرماؤن اما نبی صل اللہ قال اِنَّ اللہ يرفع بهذا الكتاب اقوام اقوام وَيَدَو بهی آخرین فرموت نبی رحمة صل فارو کی عظم فرماؤن دبن یہ قرآن مجید سکتا یہ سج اللہ تعالی واریان قوم بلندی آتا کرن واریان قوم پستی زلت مبتلا کرن یعنی یہ قرآن مجید برونٹ برونٹ پکنائیں قرآن مجید اسطف کریں کیونکہ محترم حضرت مولانا محمد عساق دار صوب انت تشریف انشاءاللہ چونکہ قرآن مجید اسطف فرم نبی رحمت اسلام یہ چھ سک قرآن یہ اللہ تعالی واریان قوم بلندی آتا کرن واریان قوم پستی مز مبتلا کرن اگر قرآن مجید تویین آئی کرن سون رجی عمل کیا گش مسلمان رجی عمل کیا گش اسطف مت لک آس گوٹ نکوی چیز از گس آت مطلق گارت ایمان مظہر کہ مومن بغارت آسن مومن گارت مد آسن نگس مومن از گست رسول برداش نا قرآن توہین برداش نا اسلام توہین برداش شایر اللہ توہین مسلمان برداش اللہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف حضرت ابو رضی اللہ روایت کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغار فرمو نبی رحم اسلام ان اللہ یغار اللہ تعالی شگر توہل کس اللہ تعالی شگر توہل کیا زی یل تم سن نبی توہین آئی کرنن اللہ تعالی کو آدم علی اسلام توہین عبل اس کو نن جنت مز نبر لانت کرنی مز یل کوئی نو توہین کو حضرت نو علی اسلام سن اللہ تعالی سزق توفان تو نیست نابود سن سری کری اوی حدیث مبار قسم فرمو نبی رحم اس لما ان اللہ یغار اللہ تعالی شگار من و ان المومن یغار مومن تی گار تی مومن چی بگار سن چاہے یمسات اسلامی توہینی کرن یا کون کی چیز توہینی کرن اسلامی شائر توہینی کرن مومن از گشن برداش دویم چیز سگو قرآن مجید کی تعظیم و فروغ کرن اشتی وشن ون کیس قرآن مجید سو تعظیم تتوکیر کرن سن اسلاف یو تعظیم تتوکیر کرن اسما مقل سو سفر اشتی عدب تحت قرآن مجید کرن کی سو سو پیر سو سو مرید شو قرآن مجید آشن بیوزو تھاؤن بیوزو تھاپ کرن کی اگر ستھاؤن ہر کھر کھر یو روزو تھاؤن اس توہن قرآن مجید ہو رہی یہ درورت پتھ کھلاوی ہو رہی بوان پاہم وال ہوا سیر انماز بسا ہو روز آشن ہو رہی کی سو اس آخ لطیب ہوا مرید تم سن گھر آو آیت مری اس پیٹ کیا تب یو کوران اگر یا ام سپار رہی نہیں پیر سو بی کھا اگر اگر آی سمجھ ہے اس مجید اچھا سائنگ گھر رہی یہ سو چند تم ایک قائد بدل تم ایک خوٹی چاہ کوران اگر 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 قرآن اگر اگر سو در سال اگر 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 پاند اگر اگر تو ہین کر تو ہین مرت اگر سب لہذا گھر چیز دویم چیز یا سکر یا زور قرآن مجید تعظیم تتوکیر فروغ حضرت سلطان الحند خاجہ غریب نواز رحمت اللہ سن کتاب چی دلیل عارفین یعنی ملفوظات دلیل عارفین خاجہ غریب نواز رحمت اللہ سن کتاب ملفوظات یعنی بزرگان دین ارشادات فرماؤن پتو تین مریدین تین شاگرد جمع کرن جمع قلم بن کرن تا چیز ملفوظات ملفوظات یہ تا کتاب خاجہ غریب نواز رحمت اللہ سن ملفوظ تشنا دلیل عارفین تا من چیز یو ایکی جو فرمومت دپن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ وش قیمتان خواب اسم مرن پات ای منوز دپنیس خدا ای تالا باشی تو کرد دپنیس ای سلطان محمود غزنوی اللہ تالا کیا حق چیز سلطان محمود غزنوی جواب فرماؤن دپن شبع من در خان یکی مہمان بودم دپن ایک شبع ایک روز ایک سن مہمان بنی موت در تاک مصح بود یکی کامرس بٹھارو یکی کامرس ایک تخشی آنا قرآن مجید سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی کچھ یم ہندوستان فتح کور مجید یم سومن آت من در فتح کور یس اق عظیم مسلمان حکمران ستھا نیک کار غور مسلم معارکین چھ امیس اق ظالم تجابیر تل لٹیر کس حسیت پیش کرن ناو داکو ناو صور ناو ظالم تجابیر سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی چھ شخصیت تاریخ اسلام اسم چھ سلطان محمود غزنوی پانیس حجر اسم آرام ترائید کار چھ مگر نندر دلیل آرام نندر کیا نندر شاید ظلم غزنوی امیس امیس قسم حکمران ادراو نظرہ دیوان محل خان اسم آیتی بوشن کنجوی ساری خوف نندر ادراو محل خان نیبر نزدیک اکیز بستیم آیتی بوشن اکیز مجید درواز آرو کنجوی سلطان جسین عقد محمود میوان فاصل کریں مگر ربا سچو میوان معبود سکر زی میوان فاصل میں پیٹری ظلم گستن ربا ام ظلم نشکر من میں نجاتاتا یہ شیئی میں ویداخ دیوان بارگای خدا وندی منز آہو زاری کرن سلطان محمود غزنوین جسس نیبر کن کریخ دوبنے چانیا ویمو ویداخو سوید رو سلطان محمود غزنویس آلاو تنین دری سوانس چیئی دلیل چی ای خدای سنس بارگا سم سلطان سن شکایت کرن والیا وان میکی ظلم کریسے پر دوبنیس ای بادشخص سکرسنو ظلم مگر چانی دربارو کاخ دربو چی مینیس اہلو ایالو پر ظلم کرن سوشی شراب کس نشست مست کسی تھیون تایم پچی میانی گروازنی سوی دست درازی کرنش کوشش کرن بڑا مشکلی سانچیس پانون عزت اسمت بچاون تایمی ظلم اسلش ای سلطان محمود غزنوی اگر نمیوان فسلی یہ تھی کریک پگا تمس احکم الحاکمین خدای سنس بارگا سم یعنی حاضر گسک تاچاسی چون دامن تا مین اتا سن تا تاچکرس روپسن اس بارگا سم کھڑا ای ربا یہاں سسس حکومت اتا کرم یہاں سلطنت اتا کرم ای ربا ایم کورین عدلت انصاف مسئل کہتی تاپنے سوان سے پیٹ کچھ ظلم کرن بڑی مئی عدلت انصاف بکرچون فسل والا نمی بانس ہوئی تاپنے ساس درومت تاپنے ستیلی یہاں سبھانیی میں کرزی تاپنے سوچن روزان کیاں سوچ گاہے بگاہے دوئی دوئی یا تری دوئی بات چھ سوئی سلطان محمود گزنوی چھ ایمی شخص پانا سوئی دربار سمجھنی ایم پچھ سائرنی ایمان ڈیڑیوان پہردارن فرماوان تاپنے یہ شخص تو یونوائنی ہے چاہے پہ کھلوات سمجھ آسے جلوات سمجھ آسے دول آسے یا روتل آسے یعنی وقت یہ دربار سمجھنی یہ باتنا جن پھل فور میں نہیں ہے سلطان محمود گزنوی چھ ای آرڈر کرن پہردارن تری دوئی بات چھ رات کتی من شخص سائر سلطان محمود گزنوی چھ پانیس حجرے خاص آسے یہ ایمیس نیش باتن چھ چاہے پانا کیا وانسا دلیل تو اپنے سواز آو سلطان محمود گزنوی چھ تلوار طولن سوچ ایم پچھ ایمیس شخص سوچ نیرن ایم پچھ ایم سنیش گار اسمد واتن ایم سن گار اسمد واتن چھ ایمیس شخص سوچ یسی شراب کی سنشس من جوزی دربور چھاسن چاہے وزیر ہو سا کیا ہو سا یہ شخص یس شراب کی سنشس من چھاسن سلطان محمود گزنوی چھ تلوار کرن نیامن نیبر ایمیس نیوان گردن سچت ایمیس نیوان قتل کری ایم پچھ سیدو جوان ایم پچھ ایمیس گار اسمد واتن سواناں ہے کیا کھن چنو چیز ما شی جو دربن نحاظ ان کے شی پاسی اخر ان کے شی روت لہن ٹائیم ان کے شی حق بتنے ہیں خطر تیار کری دربنیس کیا سا دربنیس خوشمت سوٹا سلطان محمود گزنوی چھ ایم پچھ سٹھا شوکت رغبستان کیا ہو ایم پچھ سواناں دربن چھ سیدو جو تمی بیموقع تقلی اچھ اسمد مازرت کھاو دربنیس بوز ای شخصہ ایم ساتھ چھ مینیس دربارس میں شکایت کرد تمی ساتھ چھ مین روبست جی احط وعد کرمد کہ ای روبست دنیوک اناج تا آب می پیٹ حرام تو تام یا تامن ایم شخص با انسا میں گئی تر دوحت تر روز آز مین اوسن چھن آب دھام تیت گزوک اخ اناج پولتی وچ مورت اوائی دوت می بیموقع تقلیف اوائی ساڈ می سوٹ دویم چیز سجدتوں امی موجوب خدا ایس کن کرم شکر تا حمود کہ یہ چن مہنیو اولادو منز می دو میماش اولادن گلت تربیت کردی یو سلطان محمود گزنوییت انسا پر ور حکم راو امسی مطلق حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ فرماؤن دلیل و آرپین اسمن دوپن آت شاہب اسمن کیا یہ امیز گردوائی سن مہمان بنیو امیز گردوائی سن مہمان بنیو بیلیرمت اللہ امیز گردوائی سن conferences میں سوچ پانی جائے کہ از این موزا بیروں فرستم یہ قرآن مجید کو نسکتا ہونا باوائیں بادل کن کامرہ سکتا ہے مگر ایتی سوچوں ہے یہ قرآن بیادی بی کہ بکر پان کامرہ سکتا ہے تو قرآن بیادی بیادی بی رکھتی سفر گھننو تایم ہوگا جو دام ایس کوش کرنو تایم ہوگا بہن سا دراست ایت حال تسمت مگر نندر کرم ناکہ آرام تراؤم ناکہ کہتی قرآن کس تازیمت سمت رودز براتا ستا کدھوشاری یل بودراست یل تشورس انتقال سبڈیو مراہم بدا مصحب بخشیدا اند تات قرآن مجید کس نسکت تازیم کرنی کس بنیاد اس پر کور اللہ تعالیٰ میں بخششت مغفی اللہ تعالیٰ گو میپیڑ مہربان اللہ تعالیٰ نکر میں مغفیرت تات قرآن کس نسکت تازیم کرنی کس بنیاد اس پر لہذا آج پیز قرآن مجیدو دویم راڑی عمل گسیسی ہویا اسو قرآن مجیدو تازیم اس فروغ دن چونکہ یہ لئے ان کیسا اس وچن چی میں انہوں نے اخصر کہ اس چی وچن قرآن مجیدو مشروع ہوگا سی قرآن اس نے اس سو تازیم تو تاؤگیر کرن کہتی ہے باقولی شاعر دپن درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا زلط رسوئی پسپوئی مثلا مسلمان پیٹھ مسلمان قسم پر سہن شکار مسلمان بے بسیت بے کر سہن شکار مسلمان عزت وقار ختم سب دیو وجہ کیا چھے بقبل شاعر دپندر سے قرآن نگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا دل میں آیاتیں اترتیں تو اجالہ ہوتا یلیم قرآن مجید چی آیت کسمز چیزیں پڑھن یلی زیہن ذریم دل سمز واسن آیت کیا واسی نور آیت کیا واسی نور آیت کیا نور پاد مگر اس کیا کر نفرت و بغز کو سینوں میں پالا نہ ہوتا اگر نایس جیمن سین اور من نفرت تو بغز تھا یا اس تونہ نفرت بغز عداوت اکی سخصون حسد اناد بسی ہوئی قرآن مجید اک محبت بسونا اس گلن من کہتی ہے اپنے ہاتھوں سے یوں نہ مٹا خود کو مٹایا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا بن کے دستور حیات آیا جو انسان کے لئے نسخے کیمیاں ہر درد کے درماں کے لئے رب کے احقام سے دھامن نہ چُرائیا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا تھاما قرآن تو کیا قیسر و کسرا نابود تھاما قرآن تو کیا قیسر و کسرا نابود قیسر چھو منا روم کس بادشاہ چھو منا کس را چھو منا ایران کس بادشاہ با قول شاہیر دھامنی ایس قرآن روٹ اچھا سن کہ اج گسو قرآن مجید کی تلاوت اک آجی بڑی سون گر گسی قرآن مجید کی تلاوت سج مناور گسن گون جن گستانین گرنمد قرآن مجید اشتلاوت تاید کیسے نا ریکارڈ تر ڈسکو ڈانس آسے کہیں تے گون پورتر آسے کہیں تے بلکی کیا قرآن مجید اشتلاوت گستانین رات اس یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان گنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید سوری امت اگسی قرآن مجید کس نسخص پر جمع کر جامع القرآن شہیدی قرآن یہ مسوانن چھ یہ مساس شہید کر بلوائیو تم ساتھی اس قرآن مجید اشتلاوت کرن پس یخفیقهم اللہ وہو سمیل علیم یہ آیت اس پر انت بلوائیو نو قاتل اے مسیح متعلیف چھ شرمانیو الاسارہ سندر حدیث نمبر سدہ شت پنسہ حضرت عبد الرحمان رحمت اللہ فرماؤن اپنا ایکلیٹ کرمی اراد از کربو مجید نوی اسمن شہب خلافت شبیت حضرت عثمان گنی زن نورین بیلم مجید نوی اسمن سانس ام پتہ سے علمی اراد کر اچ دوران ان تشریف حضرت عثمان گنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہت رامن ترومی امی جائے ام پتہ کرمی اللہ اکبر تقبیری تحریمی لپور نماز لوج ام خفتن پڑیت حضرت عبد الرحمان فرماؤن اپنا ام پتہ الحمدل شریف پڑھون ام پتہ فتقدم فستفہ القرآن حتی ختم ثم رقا و سجدہ تابنا ام پتہ قرآن اشتلاوت لوگن پکرین سورہ بقرہ سورہ آلیم ران نسا وگرہ وگرہ یو تم یہ پڑھن پڑھن گو اکسی رقاوز من ترہوائی سپاہ حضرت عثمان گنی وز اکسی رقاوز من ترہوائی سپاہر قرآن پڑھن اچ سور آئیتو گو اگر مولی صاحب نے فاجر اسم سورہ رحمان پڑھن تو بس ہے مولی صاحب اس قریب چھوٹی یہ چھو زیر نماز پڑھن حضرت عثمان گنی اکسی رقاوز من حضرت عبد الرحمان فرماؤن دپن اکسی رقاوز من پڑھن سوری قرآن ام پتہ کرن رکوت سیدہ یو جامع القرآن شہید قرآن حضرت عثمان گنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا اس پڑھ قرآن مجیدو کی نور بساون پندن سین المز کیا جو قرآن مجید چھو سا کتاب یتمز تمام اولین و آخرین انہو علم چھو یتمتر اک نبی پفن فرمو یہ چھو سا کتاب یس قومن تذر بجر تو بلندی عطا کرن چھو یس قومن پس پشت تراون چھو تمنچ زلت تو پستی من مبتلا کرن قرآن مجیدو یا اخ عظیم دارلومت مدرس جس تو ہیں بستی منز قائم سبدا نوال چھو خاص کر بچی انہیں خاطر ایم خاطر چھو تای قابل مبارک باد تا آت پایزتای برپور تعاون تا مدرس کرن تک ازی مر